سد 오وسی والا بھائی بھلے اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن وہ ہمیشہ ہی ان کے چانے والوں کے دلوں میں رہیں گے ان کے گانے کل بھی بچتے تھے آج بھی بچتے ہیں اور آگے بھی بچتے رہیں گے اور ایسے ہی ان کے چانے والوں کے دلوں میں سد دبائی بستے رہیں گے سد دبائی اتنے زمین سے جڑے ہوئے انسان تھے کہ اگر کوئی ان کا فین ان سے ملنے آیا تو وہ ان سے خوشی سے ملتے تھے اور نہ ہی کبھی بھی گمنٹ کیا کہ وہ کتنے بڑے وی آئی پی بن گئے ہیں سید دوبائی کی اصلی سادگی کا تو لوگوں کو تب پتا چلا کہ جب وہ اپنے آخری دن تھار میں باٹا کی چپل پہنے ہوئے تھے لیکن سب سے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ سید دوبائی کو گئے ہوئے آج ایک سال ہو گیا ہے اب تک انہیں نیائے نہیں ملا ہے ان کو مارنے والے اتیارے آج بھی پکڑ کے بار ہیں آج 29 مئی کو ان کی پہلی برسی ہے سید دوموسے والے کے برسی سماگم کو لے کر گاؤں جوار کے جہاں ان کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اس میں رویوار کو سہج پاتھ کے بوگ ڈالے گئے جس میں دیش ویدیش سے سنگت پہنچی اور ما تھا ٹیکہ اس دوران سید دوموسے والے کی ماں گاؤں جوار کے پہنچی اور اپنے بیٹے کو یاد کر باہوک ہو گئی آپ سید دوبائی کے لیے کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں